سامین کرام آپ حضرات جس گھڑی کے انتدار میں ہیں وہ گھڑی بہت جلد آنے والی ہے آپ حضرات جس ہستی کے انتدار میں محوے ہیں وہ ہستی بہت جلد آپ حضرات کے سامنے جلواغر ہونے والی ہے لہذا میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کے دنیا میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ علمائے کرام کے ناسیحانہ کلیمات اور مباعدِ حسنہ سے مستفید ہوتے رہیں گے اسی اہم مقصد کے تحت میں حضرت مولانا شفیق عجمن صاحب مدہری لامل بردہ عموم العالیہ میں حضرت والا سے بڑھائیت مولد ارام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی تمرید سے ہم سامین کے قلوب کو صرف رازل فرمائے لئے کی اعمالنا من يحضر اللہ فلا مضل لہو ومن يولده فلا آدیا لہ ونشہد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريف له ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث اتاب اللہ وخیر الہدی ایسیدنا محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مفتتاتها وكل مفتت بڑع وكل بڑع وغلاله وكل غلاله في النار فقد قال اللہ كبارك وتعالی في القرآن المجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین آمنت صدق اللہ العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امري وحلال لگتن من لسانی فبو قولی آج کے جس تھی یاد کی صدارت فرما رہے ہم سب کے مقدوم و محترم حضرت مولانا نور الحسن صاحب قاسمی اور اس دیز پر موجود دیگر علماء اکرام محترم نجربوں عزیز ساخنوں اور مستقبل کے خونہار بچوں اور پردر سے سن رہی میری مائیں اور بہنیں یہ جلسہ جو تنظیم فاجوانے میند کے بینر طلیب ہو رہا ہے ہم مبارک بار پیش کرتے ہیں تنظیم کے اراغین کو اور اللہ رب العزت بار راہ میں دعا کے لئے ہاتھ مہاتے ہیں کہ اے بارِ الہ تنظیم کے اراغین کو اس کا بہتر خیرہ دیا جس کی ترقیب و تشکیل کے ساتھ اور جس کی ترقیب و تشکیل دیا گیا ہے یہ آپ نے اعلانات و ارتحارات کے لئے جان دیا ہے ہمیں اور آپ سب کو سیرہ کے سرور کائناس صلو اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے ماضی اور حال کا تشکیل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اے بارِ الہ جو بات اس موضوع کے حوالے سے کہی جائے ہمیں اس پر آمن کرنے کی تحبیق دے جنابِ محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی جین کے اندر ممروز کیا انکڑوں کے اندر بھییا اور وہ ایسے انپڑ وہ ایسے کم علم وہ ایسے جانی کہ جن کی کم علم دنیا کے اندر ایک مثال کائنات کا ضررہ ضررہ محمود ہے اور شکر و گزار ہے پروردگارِ عالم کا کہ اس نے بنی نورِ انسانی کو ایک ایسا قائد کیا ایک ایسا رہبر کیا جس نے شولوں سے نہیں بلکہ پھولوں سے علائے کیا کائنات کا ضررہ ضررہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا شکر و گزار ہے کہ اللہ نے اس مقلوب کو ایک ایسا نبی دیا کہ جس نے پکڑے ہوئے لوگوں کو بنایا وہ نبی جس نے پکڑے ہوئے لوگوں کو جوڑا وہ کمڑے وہ انکر لوگ جو بلیوں میں پکڑے ہوئے تنکوں سے بھی بے حیثیت پہ وزن جن کی کوئی کی بنا تھی لیکن کسی کی تعلیم و ضرورت نے کسی کے تذکیر نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا کہ ابھی ان کی کم علمی دنیا کے یہ مثال کی اب ان کا عروض دنیا کے لئے ایک مثال کر چکا ہے فاروق عاظم حضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورے اخلافت میں ایک ویرانے میں روتے ہوئے پائے گئے لوگوں نے سوال کیا اے امیر المومنین آپ رو رہے ہیں اے امیر المومنین کیا سرحر سے کوئی خبر ایسی معلوم ہوئی ہے جو نقصان لے ہے اے امیر المومنین امیر خطاب کیا سرحر سے کوئی شہر والے کوئی دوسرے ملک والے حملہ کرنے والے ہیں اے امیر المومنین آپ کا یہ آنسو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا امیر المومنین امیر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہاں یہ آنسو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے ہاں ہاں اس کا اپس منظر میں ڈائیتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں بچپن میں میں بکریان شرائے کرتا تھا اور جب بکریوں کا رے وڑی 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 انہوں نے تو بھاگ جاتا بکریان منظر ہو جاتی تو میرا باپ کرتا مجھے مارتا اور کہتا امیر تُس سے ایک غبری نہیں سمحالی جاتی تُو اپنی زندگی کہتے سمحالے گا میں نے مادی کی بات کو آج یاد کیا اور اپنے ہاتھ کا تذکیہ کیا کہ اے عمر تُو ہے تو وہی تُو وہی ہے جس کو ایک دین بگریان جگانے کا ڈھنک نہ تھا لیکن کسی کی تعلیم و تربیت نے تُو یہ کیا سے کیا بنا کرنا اے عمر تُو وہی ہے کہ تیرا باپ خطاب یہ مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تُو ایک بطری نہیں سمحال سکتا تُو اپنی زندگی کو پیسے سمحالے گا اپنی زندگی کیسے بسط کرے گا اے عمر یاد کر کسی نے تُو یہ کیا سے کیا بنا دیا کسی کی تعلیم و تربیت نے تیرے زندگی کے اندر کیسا انقلاب پرپا کر دیا کہ اگر آج تو خط لکھتے تو دہیا بھی تیرے حکم ماننے ہے عمر اگر آج تو کافی بھی زمین پر ٹھوکر ماننے اور کہے اے زمین کیا میں نے تیرے پست پر انصاف نہیں دیا ہے تو زمین کا زلزلہ کھان گیا ہے آئے اور بار تو وہی ہے جس کا حال کبھی یہ تھا کہ جو مار کھایا کرتا تھا جس کا حال کبھی یہ تھا کہ جس کی جہائیت ہر شخص کے زبان پر تھی اور جب قلعہ سے مکہ نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے وہ سب جو محمد ابن عبداللہ کا ماغ اللہ سر قلم در سللہ ہے تو یہ وہی عمر اتنے خطاب تھے کہاں آئے ابو جہل تو کس کے سامنے اعلان کر رہا ہے یہ کام خطاب کے بیٹے کے سوا اور کون کر سکتا ہے خطاب کے بیٹے اتنا بڑا جاہیت اتنا بڑا نڈر کول ہے مکہ کے اندر یہ کام میں کروں گا یہ وہی عمر آئے عمر کسی کی تعلیم و ترجتنے سے یہ بنا دیا کہ اگر تو ہوا میں پیغام کو جائے کی بولے تو میلو دور تک اللہ اسے بھول جاتا ہے ہوا پر بھی تیرا کی بولے پانے پر بھی تیری حکومت زمین پر بھی تیری حکومت یہ اس نبی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے میرے مسلمان ذاتھیوں جب تک ہم اس نبی کو اپنا سب کچھ نہیں مانیں گے اس نبی کے اوپر اپنی جان و ماز اپنی جان و مستقربان کرنے کا تہیار نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں تو سب سے پہلے اسے اپنی یہ سوچ بدلنی ہوگی اس لیے کہ اللہ تبارت و تعالی قرآن ملی نے فرماتا ہے وَمَا اَرْضَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے پورے عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے ہم نے آپ کو پورے عالمین کے لیے ہاری بنایا ہے پورے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت بالکل عام ہے آپ کی رحمت بالکل عام ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پیغام صرف قرآن کا ہے بلکہ دنیا کے ہر ملحق کے اندر کہ جس کی کچھ اصل ہے جس کی کچھ بنیاد ہے ان کی دھاری کتابوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے آپ کے آنے کی بسارت دی گئی ہے آپ کی فیڈیو کے بعد میں بتایا گیا ہے آپ کو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سنبل کرام میں مقد المقررمہ میں آئے گئے یہ بتایا گیا ہے کہ چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبوت کے ساتھ سے ستھ براز کیا جائے گا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی یتیم ہوں گے آپ کے پیدا ہونے سے دو ماہ پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ انتقام کرنا جائیں گے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ پیدا ہوں گے اور چھ سال کے عمر میں آپ کی والدہ اور ماجدہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جائیں یہ میں صرف زبان ہی نہیں کہہ رہا آئی دیا میں آپ کو حوالہ بھی لیتا ہوں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے ان کے پاس آسمانی پسکلے آسمانی کتاب ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرفونہو کما یعرفونہ بناہوں وہ آپ کو ایسا پہ جانتے ہیں وہ آپ کو ایسا جانتے ہیں کما یعرفونہ بناہوں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں اپنی اولاد کو پہ جانتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ہندو کی مذہبی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ہے خیر ہے پچھجڑا پھنلی کاچ Karl بھرام مو تم ہندو کی کی تابوں میں بتایا گیا ہے پھنلی کاچ نے کہا کہ اے لوگوں کی مادیشری آپ کی پہچان طرح یہ ہوگی وہ برامن خاندان میں پیدا ہوں گے وہ خاندان بڑی عالی ہوگی بڑی عشرت ہوگی آ 65ٰ علیہ وسلم کے خاندان کو عنا پھلیتا دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ڈالا دیکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں آتے ہیں وہ خاندان قرآن سے بنماشر میں مکہ کے اندر سب سے عالی ہے سب سے اشرف ہے یا برام مرد کا دوسرا مانا استعمال کیا یا دوسرا مانا لیا یا دوسرا مانا ہوتے ہیں نیک اور آپ کے خاندان کے لوگ بڑے نیک تھے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کے تقدیر میں ایمان نہیں ہوتا تھا لیکن قابض اللہ کی دیکھ رہت انہی کے ہار میں تھی قابض اللہ بھی چاہ بھی انہی کے ہار میں ہوا کرتی تھی اور جب ہائی حج کرنے جاتے تھے تو ان کے ریاہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی ہوا کرتی تھی مصرو یسسے رے سومتی پرادو پیامب اے لوگوں انکم مہاریسی کے جو والد ہوں گے انکم مہاریسی کے جو باپ ہوں گے وہ وشڑو یس ہوں گے وشڑو یس کے ماننا جب آپ اپنے یہاں دیکھیں گے وشڑو یس کے بھگوان کا نام ہے وشڑو یس یعنی بھگوان کے بندے ہوں گے جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ گیا جب ہم نے عزیز کے اور آس کو کھو کر دیکھا تو آپ اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہمیں افردہ ملتا ہے یادی اللہ کے بندے اللہ کے آس دو میرے ہندو بھائیوں آپ وشڑو یس کو کمہ دلاز کر رہے ہو آجا ہوں اسلام کے شیطل چھائیہ میں اسلام کی شیطل چھائیہ میں یہ آپ کو وشڑو یس ملیں گے آپ قیامت کی صبح تک وشڑو یس کو دلاز کرتے لیں گے لیکن قیامت کی صبح تک مدھو اسلام کے آوہ آپ کو وشڑو یس اور کوئی نہیں گے سکتا گئے سو ماتھی پراتھو پیام وہ سو ماتھی کے حمل سے پیدا ہوں گے وہ سو ماتھی کے پیٹھ سے یہ نب لے گئے اور سو ماتھی سو مانے مخصورت ماتھی کے مانے امن و امان مانی جب ہم نے قریب کا متعلق کیا تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدام مالیدہ کا نام آمینہ تھا امن و امان و امان آپ کہاں تلاز کرو گے مدھوے اسلام کے اڑاوہ آپ کو وشڑو یس کا اوکرمت کا بیٹا نہیں دے سکتا آوہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آوہ لے جاؤ اس لیے کہ محمد و رسول اللہ صرف ہمارے نبی نہیں تھے اللہ نے فرما دیا ہے وہ عالمین کے لیے نبی ہیں وہ سب کے نبی ہیں سب کے رسول ہیں بڑی عدیب بات ہے کہ ہندو دھر میں کوئی آسمان سے ٹفک گیا کوئی زمین سے اُبر گیا کوئی کسی کے محل مجھے سے پیدا ہو گیا کوئی کسی کے کان سے پیدا ہو گیا میں یہ اپنی من گھڑت بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ان کی دھارمک کتابیں کہہ رہے ہیں اور آج بھی ان کی دھارمک کتابوں میں یہ ساری باتیں آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو سا گیان نہ ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میں دیکھاؤں آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہندو کی ادھارمک کتاب میں ماں بھارت میں یہ ذکر آپ کو ملے گا کہ پانچ پانٹاؤ کی ماں ایک روز وہ چلی گئیں کلاب میں نہانے اسنام کرنا تو سورے بھگوان کی نظر پڑتی ہے ہم کے اوپر ہے بھگوان لیکن پانچ پانٹاؤ کی ماں کو دیکھ کر نیت بلٹ گئے نیت پھلاب ہو گئے اور آتے ہیں اور اس پانچ پانٹاؤ کی ماں کے ساتھ ریت کرتے ہیں زناح کرتے ہیں اور وہ پھر ان کے بعد اپنی جواب پہ چلے جاتے ہیں یہ بھگوان ہے کیا ایسے بھی بھگوان ہوتے ہیں جو مات اللہ زنا کرے کیا آپ آگیدہ کہتا ہے کہ وہ بھی بھگوان ہو سکتا ہے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جو علیہ وآلہ زنا کرے نہیں نہیں ہر بھی نہیں پانچ پانٹاؤ کی ماں نے جب وہ حاملہ بھی تو سورے بھگوان کے سامنے کہتی ہیں بھگوان جی یہ تو بہت برا ہو گیا میرے پتی تو بہت پہلے ہی کیسے دو آسی ہو گیا اب کیا ہوگا بھگوان جی اب کیا ہوگا آپ نے تو کام کر دیا اب لوگا میں رسوا تو میں ہوں گی لوگ کہیں گے کہ تمہارا پتی بھی نہیں پھر بھی تو حاملہ ہو گئے میرے پاک اتامنی پر تاب لگے گا بھگوان جی بتائیے اب کیا ہوگا سورے بھگوان کہتے ہیں سب سے نہیں کہہ رہا ہوں ان کی کتابیں کہہ رہے ہیں جب ان کے حمل کا وقت ہوا تو سورے بھگوان آئے نیچے اور اس عورت کے کان سے وہ بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کو ان کے کان سے نکال دیا اور بچہ جو ہوا زنا کے جڑ سے ماسہ اللہ وہ بھی بھگوان ہو گیا جو زنا خد رہا ہے وہ بھی بھگوان جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے وہ بھی دیوی کا مردہ بھگوان رکھنے والی اور جو اس کے جڑ سے بچہ پیدا ہوا وہ بھی کڑ بھگوان ہو گئے کسی کو ملک کیا سے پیدا کر دیا گیا گڑے کی کو پارواتی جی نے جب یہ اس نام کا وقت ہوا اور ان کو نہانے کی حالت پیس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو میں کھڑا کھڑا کر جاؤں اور اس نام کروں تو انہوں نے اپنے امیل کو رکھوڑنا شروع دیا اور اتنی پہنے بھگوان کے اندر اتنی پہنے کہ اسے ایک پتلا بنا دیا گڑے سی بن گئے اور کھڑا کھڑا دیا اور کہا کہ دیکھو کوئی بھی آیا ہے تو اسے اندر مت آنے دینا کہنا میری ماں نہ آ رہی ہے گڑے سی نے کہاں ٹھیک ہے آپ میری ماں ہیں آگے چل کر مجھے بھی بھگوان کے درجہ ملنے والا ہے یہ ہی معلوم ہے ان کو پل بھر کبھی خبر نہیں ہے ان کو اتنا تو معلوم ہونہ ہی چاہیے تھا کہ میری پتی نے ابھی اپنے محل کیل سے میرا بیٹا کا یاد کیا ہے میرا دوسرا بیٹا بیٹا ہوا ہے لیکن پوچھ رہے ہیں بیٹا تم کون بیٹے نے کہا کہ میں جو بھی ہوں اس سے آپ کو کیا مطلب کہا اچھا مجھے اندر جانا تو کہا خبردار آپ اندر نہیں جا سکتے کہا کیوں میرا گر ہے تم اپنا پردار بھی نہیں بتا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اندر ہی نہیں جا سکتے یہ کیسی ہے یہ ہی پات کر رہے ہو کہا ہاں اندر میری ماں نہاں رہی ہے کہا ہوا میں کب تیری ماں سے ملا کے تُو پیدا ہو رہا ہے تُو کب پیدا ہوا کہا ہی اندر جانے دے جھوٹ مت بول بھگوان جی کہہ رہے کہ میری ماں نے کہا ہے میں سے کسے تمہیں اندر جانے دے ہوں آیا گستا چلا کی کلوائے اور سر ان کے گھڑتے علم بتلانا یہ کیا جانے دے ہوں کہ ان کے یہاں وہ بھی معمود ہیں وہ بھی خدا ہیں جو آسمان سے ٹپک جائے جو زمین سے اُبل جائے جو محل پجل سے پیدا ہو جائے اور جو کان سے پیدا ہو جائے اور معصر اللہ جو زنا کے جڑ سے پیدا ہو جائے وہ بھی خدا ہے لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسالت کی باری آئی اور جب ان کے جہاں جی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تو کہا کہ وہ کسی کے کان سے پیدا نہیں ہوں گے تو معصر اللہ Carmen کے ریجٹン نہیں ہوں گے وہ زمین سے نہیں اُبلیں گے وہ آتمال سے نہیں بھٹھنیں گے وہ کسی کے میل ستیسوں نہیں پیدا ہوں گے ہا یہ وہ تو وہ ہوں گے جو مشڑوں یسکے بیٹے ہوں گے جو سومتی کے حمل سے پیدا ہوں گے سمدھی کے فقصے پیدا ہوں گے وہ وہ ہوں گے جو سنبھل گرام میں پیدا ہوں گے وہ اندر محرسی ہو گئے جو رحمل خاندان میں پیدا ہوں گے مسلمانوں اب کیا رہی آتا ہے کہ ہم دوستروں کی کتابوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے آنے کی بشارت کا آپ کے آنے کی خوشکبری کو اور ٹیسن گوئی کو ثابت چلنے میں اب اور کیا رہ گیا ہے مشروع یس کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا آپ کو مل گیا آمینہ کا بیٹا آپ کو مل گیا حبنو حاسم خاندان کا وہ بیٹا آپ کو مل گیا سنبھل کرام مقبل مقرمہ میں پیدا ہو دے ہوئے وہ نبی آپ کو مل گیا اب وہ کیا رہ جاتا ہے اور اگر کچھ رہ جاتا ہے تو آؤ میں آج اسے بھی پویا کر دیتا ہوں ان دووں کی مذہبی کتاب میں ان کے عویدوں میں اس عوید میں یجر عوید میں اثر عوید میں سام عوید میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا ہے اور اتنی مرتبہ کیا گیا ہے ان عویدوں میں چاروں عویدوں میں ملا کر ایک ہی منتر ایک تیس مرتبہ حیاب ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بسارت والا حمدر جو ہے ایک اتنیس مرتبہ آئے ہیں اور اسی کتاب میں ایک پنڈی جی کہتے ہیں اے لوگوں جو اندہ محاری سے آئیں گے جو کل کی آئیں گے جو خادم النبیین آئیں گے جو سجد المرسلین آئیں گے جو امام اللہم بیعہ آئیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی جب تمہیں ان کو جاشنا ہو ان کو پلکنا ہو ان کو صحیح جاننا ہو کہ وہ سج بول لائے ہیں اکیا الیاد بلہ خود بول لائے ہیں تو تم ان کی کتاب کو دیکھنا ان کی کتاب کے اندر دی ایک منتر تیس مرتبہ آیا ہوا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو تم جان لینا کہ وہ رسولِ برحق نہیں ہے اور اگر ایسا ہوا تو جان لینا کہ وہی رسولِ برحق ہے ان کی شیطل شایہ میں چلے یا نہ ان کے اوپر ایمان لے آنا ان کا کلمہ چپنا ان کے نام کو چپنا اور اس وقت تک تم سور میں نہیں جا سکتے تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم انتیم محریسی انتیم محریسی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں جاتے ہو ہم نے قرآن کو کھولا ہم نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن آج تیری عزت و بھی پھٹ کر سوال اٹھایا جا رہا ہے اے قرآن آج کہا جا رہا ہے کہ پھرے اندر کوئی ایک منتر ہے جو انتیس منتر آیا ہوا ہے اے قرآن تو اپنی صدافت کو تو اپنی ستیائی رو کھول کرت لے قرآن نے جواب دیا اے لوگوں آو میں تو تمہیں بولا رہا ہوں سور رحمان کو کھولو جو ہم نے سور رحمان کو کھولا اور پڑنا سلو کیا الرحمن علم القرآن فلق العوسان علمه البیان علمه البیان الشمر والقمر بحسبان اللہ علمہ البیان علمہ البیان سور رحمان علمه البیان اور کلاوت کردے کردے اب اس آیت پہنچ جائے پھگے آئی گیا اللہ یہ رب کو ماتو کھل زبان اور جو ہم نے اس آیت ہوگی نا اس آیت کو ہم نے تاؤن کیا تو یہ آیت بھی ایک تیس مدبہ سور رحمان سندر آئی ہوئی ہے اب بولو اب کیا باقی رہ گیا اب کس طور شبہات میں پڑے ہو اب کون ان کے محریسی آئے گا اب کون نبی آنے والا ہے اب کوئی نبی نہیں آنے والا اس لیے کہ آپ آدم نبیی ہیں آپ نبیوں کے سنسلے پر محلق آنے والے ہیں اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا آپ ہی آپ ہیں اب کو صرف اور صرف قیامت آئے گی اور اس دن کے آنے سے پہلے تم جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ ورنہ نبک میں جلو گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے تو جو چاہے سورو رکھو جبھے نام محمدم اگر تو سورو چاہتا ہے تو محمد ابن عبداللہ کے نام تجھ اپنا سروع ہو اب کیا رہ جاتا ہے میرے مسلمان ساتھیوں آؤ اے لوگوں آنکی مہاری سے جو آنے والے ہیں ان کو اس پر کی جانی سے گھوڑا ملے گا اور گھوڑا بھی کوئی ایسا ایسا نہیں ہوگا سکھ مہار ہوگا جو بھگلی بھیجی سے بھی زیادہ تے کرنے والا ہوگا ہم نے اپنے قرآن سے زوال کیا اس ویب کے اندر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بدلائی گئی ہے کہ ان کو ایک بھوڑا ملے گا جو بھیجی سے بھی زیادہ تیل چلنے والا ہوگا ہم کیسے یقین کریں کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارے میں ہی کہا گیا ہے قرآن نے کہا شکو صبحات میں پڑھنے کی کوئی ضدورت نہیں آؤ میں تمہیں بالکل صاف اور وعد دلیل لیتا ہوں سبحان الَّذِي يَطُرَابِ اُعْتِهِ لَيَّمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْسَارِ قرآن نے کہا ہم سے کہ دیکھو میراج کے وواقع کو اللہ نے بالکل صاف طور پر بیان کیا ہے اور احادیثِ مبارکہ میں یہ بات تو ملتی ہے کہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اَقْسَارِ لے جائے گیا اور مسجدِ اَقْسَارِ لَيَّمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا اور آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی ضیابت میں پیالے میں دودھا اور سراب پیش کیا گیا اور آپ نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا تو آآ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیلِ اَمین نے کہا کہ اخترتِ الفطرتہ اے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے آپ کی امت کی یعنی فطرت ہوگی سراب پینام کی فطرت نہیں ہوگی اور اس کے بعد آآ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موڑے برزوار کیا گیا اس کے بارے میں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقال لهم البرآہ جسے پرآہ کہا جاتا تھا اس کی حیرت کیا تھی اس کی شکل کیا تھی فوق الحمار دون البب جو گلے سے بڑا اور پھر پیر سے چھوڑ گیا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ اسے برآہ کیوں کہا گیا تمہیں معلوم ہے برط پہ مانے پچھلی ہوتی ہے اے میرے صحابہ اس گھوڑے کو برآہ کیسے لیے کہا گیا کہ یہاں میری نگاہ پہنچتی تھی میری کا حد نگاہ اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا اسی دیو سے بھرآہ کہا گیا جو بجی سے بھی زیادہ تیر چلنے والا ہوگا اس وماثر محروفہ دیو تتیا جو اللہ کی جانب سے اس ور کی جانب سے فرماتما کی جانب سے ان کی محلیسی کو ملے گا وہ اللہ کی جانب سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے جگت پتی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وہ ان کی محلیسی جو ہے وہ در مدراشتہ میں نے گروہا آپ کو جس ہڑی کا انتدار تھا وہ ہڑی آئی گئی آپ مدراشتہ جس ہستی کے انتدار میں محل تھے وہ ہستی آئی گئی جن سے میری قرار بینے طریقہ رہ درے شریعت نائیے سندت نائیے سندت نائیے سندت بہت اللہ حرس والا کا کتاب ہوگا بات کہاں سے کت گئی تھی اسوما سما روا دےو دتے جگت پتی شاہدی دا سا دمنا جگت پتی جو اللہ کی جانب سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وما ارزا لازا اللہ رحمتا للا دعیر اے نمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھی جا گیا ہے آپ کو سب مسلمانوں کے لیے نہیں بھائی کہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھی جا گیا ہے جگت پتی اسی بار کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ کو پوری دنیا کا محافظ بنا کر بھی جا گیا ہے سابری سادت منم ان کے معلی سے کی پہچان یہ ہوگی کہ سب کچھ ہونے کے بعد جو تھی وہ سادت منم زندگی گزارے ہیں سب کچھ ہے آپ کے پاس ایک امیر دھرانے سے آپ کا تعلق ہے لیکن پھر بھی آن کی زندگی جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے سادو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بلکل فقیر ہو انٹرنیسل فقیر ہو بلکہ سادو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ اللہ کے راہ میں اس وقت کے مانگوں میں سب کچھ قربان کر دے یہی ہے سادو کا حضر مبغوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جب مطالعہ دیا لیتا ہے تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے آپ کی سادی حضرت حدیث القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے جو مکہ کی ایک رئیس عورت تھی جو مکہ کی ایک دولت مند عورت تھی جو مکہ کی ایک دولت مند عورت تھی لیکن آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا اور جو آپ کی سادی حضرت حضرت عزی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے تو آپ ایک چیادر پر سو رہے ہیں وہ چیادر جو بلکل بدلی ہے حضرت عزیٰ نے ایک روز سوچا جو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر سوتے ہیں آپ کو کیسے نیناتی ہوگی اسے ایک اہری جادر کو دوری کر دیا جائے تاکہ آپ کو کچھ دو آرام مل جائے اور حضرت عزیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اہری جادر کو دوری کر دیا اور دوسروں جب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر بستر پر جو آرام کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آرام کوئی اچی نیناتی میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ